ہماری خصوصی نشریات سلام جے کے اور سلام جے کے میں میں ہوں آپ کا میزبان اشفا غوہر گوڈ ماننگ آداب میں ہوں عاصف رشید ناظرین اکرم آج کی نشریات میں کچھ اہم ترین موضوعات چونکہ عید کی آمد ہے اور عید کی آمد سے قبل جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس پر بات کرنا کافی زیادہ ضروری ہے کیونکہ کوویڈ نائنٹین کے بیچ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کم و بیش دو درجن لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے پوزیٹیو کے تو وہ ٹرپل ڈیجٹ پہ آئے ہیں اس لیے اس پر گفتگو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے پھر پلازما تھرپی پہ حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے سرکار نے کچھ اہم فیصلے لیے ہیں ہوم کورنٹائن اور اسپتالوں کے لیے اس پر بھی گفتگو ہوگی اور جب آگے بڑھیں گے تو سرکار کے کچھ اور فیصلے بھی ہیں کہ اب انتہا پسندی کیا رجحان رکھنے والے سرکاری ملازمین کے خلاف بھی کاروائی ہوگی کیا کچھ کاروائی ہوگی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے سارا پروگرام میں ہم بتا دیں گے اور سرکار نے جو حلپ نمہ دائر کیا سپریم کورٹ کے اندر کانگریس کے سینئر لیڈر کے لیے اس پر کیا کچھ ابھی کی تازہ ترین خبر ہے اس پر بھی ہم گراؤنڈ زیرو پر چل کر بات کرنے کی کوشش کریں گے اور اولاں آج کی پروگرام کا جو شروعات ہے وہ سرحد سے کرتے ہیں کیونکہ سرحد پر تناؤ اور کشیدگی برقرار ہے رفائل تو آ چکا ہے بھارت کے اندر لیکن اس کی گونج پاکستان اور چائنہ میں بھی سنائی دے رہی ہے ان سب ہی مددوں پر آج بات کریں گے اس امید کے ساتھ کے نمی منٹ کے اس پروگرام میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے نو بج کر چالیس منٹ پر ہم اپنی فون لائنز کو کھول دیں گے آپ کے لیے آپ اپنی آرہ ضرور رکھئے گا اور عید کے حوالے سے آج میں منتظر رہوں گا کہ عید کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو آپ کریں کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیسے ہماری عید ہونی چاہیے سنت ابراہیمی اپنی جگہ لیکن عید کیسے بنائے اس پر تھوڑی سی گفتگو ضرور آپ بھی کیجئے گا اور اپنے مسائل بھی ضرور بیان کیجئے گا اور آج شروعات میں ذرا سیدھی بات جو ہوگی وہ لڈاک کی ہوگی لڈاک پچھلے تین مہینوں سے لگاتار سرخیوں میں ہیں اور ہم جب لڈاک کی بات ترجیح بنیادوں پر لیتے ہیں پریورٹی پر لیتے ہیں تو اس کے دو تین وجوہات ہیں اولا ہماری نظر میں تین بڑے ملک ہے جی پاکستان چائنہ اور بارت یہ تین ملک ہے اور تینوں ملک نیوکلئر ہے پاور سے تینوں ملکوں کے پاس وہ کیمیاوی ہتھیار ہے اگر اس کا استعمال کسی نے بھی گلتی سے بھی کیا تو پوری دنیا کے ادھر تباہی مچنی ہے کیونکہ دنیا کا رخ اس وقت ایک اور تیسرے جنگ عظیم کی اور جا رہا ہے بڑی جنگ کی اور جا رہا ہے اگرچہ یہ جنگ محدود وسائل کے ساتھی ہوگی لیکن اب دیکھیں یہ بریکنگ آپ کے سامنے آ چکی ہے کیا کچھ خبر ہے اور خبر اس وقت جو آ رہی ہے حاصل آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے بلکل چین کی طرف سے ایک بڑا بیان آیا ہے اور کل دیر شامی جہاں بھارت نے ڈی ایسکلیشن کی بات کی تھی اور اس کے بعد بھارت میں چینی سفیر سن ونگ جونگ کا بیان سامنے آیا ہے جو ایک باتچیت کے دوران کچھ ثابت جو بھارت کے چین میں یا پاکستان میں سفیر رہے ہیں ان سے باتچیت کر رہے تھے ان کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے اور اس بیچ انہوں نے دو تین اہم باتیں کہیں جہاں پر لڈاک کے اندر موجودہ صورتحال پر ان سے بات ہوئی تو اس کے جواب میں انہوں نے لڈاک کے اندر جو اس وقت کشیدگی لائن آف ایکچول کنٹرول پر ہے اس پر ایک بار پھر چین کا بیان ہے اور پینگونگ سو جھیل کے ساتھ ساتھ گلوان وادی پر بھی چین نے دعویٰ پیش کیا ہے اور اتنا ہی نہیں چین کے مطابق جو بھی اگریمنٹس ہوئے تھے جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں کہیں پر بھی چین نے خلاف ورزی نہیں کی ہے بلکہ بھارتی افواج نے بھی گلوان وادی کے اندر داخل ہو کر وہاں پر جو پندرہ جون کو ہوا اس کا بھی ذکر کیا اور کسی بھی معاہدے کی خلاف ورزی چینی افواج کی طرف سے پیلے کی طرف سے نہیں کی گئی بھارت میں چینی سفیر کا بڑا بیان ڈسکشن چل رہی تھی آن لائن ڈسکشن میں یہ بات نکل کر سامنے آئی ہے اور پینگونگ ٹی ایس او لیک کے ساتھ ساتھ گلوان وادی پر ایک بار پھر چین نے دعویٰ پیش کیا ہے یہ بڑی خبر ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے وزارت خارجہ چینہ کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ دیکھئے تناؤ آہستہ آہستہ کر کے لداخ کے اندر ختم ہو رہا ہے اور ڈسنگیجمنٹ ہو رہی ہے جی ست دسترہ کی چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہے اور مکمل جو ہے وہ ہو رہا اور اب ایک اور مذاکرات کی اور جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس بیچ چینہ کے سفیر کا جو بیان آیا ہے انہوں نے پینگونگوان کے لیے بھی اپنا دعویٰ دے دیا ہے اور ساتھ ساتھ گلوان پر ان کا پہلے ہی ماننا ہے کہ دیکھئے جہاں پر جڑپ ہوئی ہے اس جڑپ کی بنیاد جو ہے وہ دراصل دراندازی ہے بارتی افواج کی طرف سے وہاں کی اور جس کے نتیجے میں وہ ہوا ہے کل انہیں کھل کر دوبارہ اس بات کو جو وہ کہا ہے اور ساتھ ساتھ جب ہم آگے بڑھیں گے تو کل انہوں نے اس بات کا دوبارہ آہ اشارہ دیا کہ پانچویں راؤنڈ کی باتجیت بھی جناب ہونی ہے دونوں آہ فوجیوں کے بیچ میں لیپنٹ جنرل رینک کے بیچ میں اور اس میں مزید کچھ آہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کے ساتھ سامنے آ سکتی ہے یہ بات آہ قابل ذکر ہے کہ ان نے کہا کہ جس طریقے سے بھارت کے اندر ایک پبلک پرسپشن بن رہا ہے کہ چائنا کے خلاف بڑی آکرامہ کاروائیاں ہونی چاہیے یہ دراصل تباہی کے لیے ایک دستک ہے اور اس سے ہم نے رکنا چاہیے یہ چائنا کے سفیر کا جی ماننا ہے ساتھ ساتھ ان کا ماننا کہ تائیوان زنگ زنگ ہونگ کانگ اور ساؤٹھ چائنا سی کے اندر جس طریقے کی صورتحال بنائی جا رہی ہے اور بھارت کا اپینین جو اس پر بن رہا ہے وہ سرحن صحیح نہیں ہے اور یہ سارے علاقے جو ہے وہ چائنا کے ہیں یہ آپ کو جنب ایک بار یہ انہوں نے کل دوبارہ جو کہیے سم نے کل تائیوان ہونگ کانگ زنگ 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 کے معاملات کو انٹرنل ایفیرز بتایا اور کہا کہ جو لوگ ہمیں وہاں پر مداخلت کرتے ہیں دراصل وہ انٹرنل ایفیرز میں ہمارے مداخلت کرتے ہیں اور چائنا کسی بھی صورت میں اس کو برداشت نہیں کرے گا کل ہی جب یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی تھی تو کل ہی فورن ایفیرز جو بھارت کے وزارت خارجہ کے ترجمان ہے ان کی طرف سے بھی بیان سامنے آیا انوراق شریباستو نے جہاں وزارت خارجہ چین کے وزارت خارجہ کے بیان کو مسترد کیا ہے اور کہا کہ ابھی ڈس انگیجنٹ پوری طرح سے نہیں ہوئی ہے اور جو مہائدہ چوتھے راؤنڈ کے دوران ہوا تھا اس پر کاربند اور عمل درامت جو ہے وہ چین کی طرف سے نہیں کی گئی ہے اور جب تک وہ چین کی طرف سے پوری طرح سے کاربند نہیں کی جائے گی تب تک جناب وہ معاملہ جو ہے وہ نہیں چلے گا آگے نہیں بڑے گا اور پانچوے راؤنڈ کی باتجیت سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے کہ گراؤنڈ کو ایس ایس ویریفائی اور ری ویریفائی کیا جائے اس بھی چینی سفیر کا بیان بھی ہے جس میں انہوں نے یہ تمام چیزیں اس کا ذکر کیا اور آگے کس طرح کے حالات رہیں گے دو دھائی مہینے کے بعد جب جھڑپ کے مقام پر کیا کچھ ہوا اس کے بعد چین اب کیا سوچتا ہے وہ بھی آپ کو فٹ اک وٹ سے سناتے ہیں اور اس کے بعد ایمی اے کا بیان بھی چھوٹا سا ایک بیان ہے کل دیر رات انہوں نے بھی کیا کہا ڈس انگیجمنٹ کے حوال سے لیکن پہلے چینی سفیر کا بیان آپ کو سناتے ہیں سفیر کا بیان ہے اور انشاء شروع موسیقی اور اس طرف سے انجاز شروعام موسیقی تحریم موسیقی کہ ایک کیونکات اور انجاز شروع موسیقی اور انجاز شروع تجاثیی قدر Ever so, it's very clear that we found that it is the Indian side that first went across the line, provoked, and also violently attacked the Chinese officers, soldiers, for example, in the Gurock swing Valley جوہ چیئے جنگانے کے لئے اس کے لئے نے کیا آئی کی باقی ایک شمع اور سیستی تاید سوچا دوسرم جزوی علیک وراغے شاین پر کیا خرومی طوری شاید شاید سلک مطلب سوچہ آپ اور میری ایسی طرح و ایسی طرح با Jillian علیہ ورمانے والا حافظ فرمان ملتا ہے احساس ہوني احساس اس کے لئے اور ایسی طرح ایسی طرح ان پرانے والا جانب in those areas for many years and we also abide by those agreements we have signed and and Chinese foreign minister ابوانگی سہاں پر اس وقت کھڑیے لیکن جو پچھلا بیان آیا تھا چین کی طرف سے اس پر بھارت کی طرف سے ریاکٹ کیا انراغ شیواستر جو کہ وزارت خارجہ کی ترجمہ نے کیا کچھ ان نے کہا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں and Chinese foreign minister ابوانگی in their conversation on 5th of July there has been some progress made towards this objective but the disengagement process has as yet not been completed the senior commanders of the two sides will be meeting in the near future to work out steps in this regard as we stated earlier the maintenance of peace and tranquility in the border areas is the basis of our bilateral relationship therefore we expect that the Chinese side will sincerely work with us for complete disengagement and de-escalation and full restoration of peace and tranquility in the border areas at the earliest as agreed by the two special representatives چلی یہ دونوں طرف کے بیان ہم نے آپ کو دکھائے جو پچھلے تین دنوں کے اندر پیش رفت ہوئی پہلے چین کا بیان اس پر بھارت کا ریاکشن اور اب دوبارہ چین کی طرف سے بڑا بیان پنگونگ سو جیل کے ساتھ ساتھ پوری گلوان وادی پر چین کا ایک بار پھر دعوی بیان ہم نے آپ کو سنایا چینی سفیر جو کہ ڈلی کے اندر موجود تھے اور براہراس ایک کانفرنس جو تین ممالک سے بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ مہمان ان کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے اور بڑا امپورٹنٹ بیان جو ہے وہ فوج کی طرف سے بھی آیا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ سٹینڈ آف اٹ پنگون ٹی ایس او پیٹرول پوائنٹ سیونٹی نے گوگرار پوسٹ کا آرمی کی طرف سے جو سورسی سے بیان آیا ہے کہ ابھی وہ پوری طرح سے جناب حل نہیں ہوا ہے اور پانچوے راؤنڈ کی باتجیت سے قبل بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا جائے اور یہ بھی کلیر کیا جا رہا کہ شاید آج باتجیت ہونی تھی اس صبح تک ہم اس بات کو دریافت کر رہے تھے کہ آج باتجیت ہونی ہے نہیں ہونی ہے کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی لیکن یہ مانا جا رہا کہ رواہ ہفتے ہی اس پورے معاملے پر پانچوے راؤنڈ کی باتجیت جو ہے وہ ہوگی اور صورتحال جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے جناب ساری رکھ دی ہے تو یہ تو چین والا معاملہ تھا لیکن پاکستان سے کیا کچھ خبر ہے وہ بھی آپ کو فٹاورٹ سے بتاتے چلیں رفائل جیٹ کا بھارت آنا اور اس کے ساتھ ساتھ ساؤت ایشیا کے اندر خلبلی جو ہے وہ کافی زیادہ تیز ہو گئی ہے سیاست جو ہے وہ کافی تیز ہو گئی ہے وزارت خارجہ کے ترجمان اور پہلے وزیر خارجہ پاکستان کی اگر آپ بات کریں شاہ محمد قریشی ان کی طرف سے بھی بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس بیان کے اندر انہوں نے صاف کیا کہ جس طریقے سے ہتھیاروں کی ریس لگی ہوئی ہے بھارت کے اندر ایک کے بعد ایک نیا ہتھیاہ لائے جا رہا ہے اس سے قیام امن جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا جی اس خطے کے اندر اور سب ہی دیش اگر ہتھیار خریدنے کے لیے لگے تو صورتحال جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اس لیے عالمی ادارے جو ہے اور عالمی برادری جو ہے وہ اس کو ذرا دیکھیں اور اس کو کم کرنے کی کوشش کریں یہ تو وزری خارجہ پاکستان کا بیان آیا تھا کل ان کی طرف سے جو فورن نافذ پاکستان ہے آئیشہ فاروق کی ان کی ان کا بھی ہفتہ بار بریفنگ ہوتی ہے اور کل کی بریفنگ میں بھی بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کل انہوں نے اپنی بریفنگ کے دوران اس بات کو دور آیا کہ دیکھئے صورتحال جو ہے وہ انتہائی سنگین بنی ہوئی ہے اور جس طرح سے ہتھیار خریدے جا رہے ہیں اس سے امن کو جی بڑا خطرہ لگ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ تئیس سال کے وقفے کے بعد بارت نے رفائل جب خریدہ اس کے پہلے سخوئے تھٹی جٹس خریدے گئے تھے اور تئیس سال کے وقفے کے بعد اب رفائل جو ہے وہ خریدہ گیا ہے اور یہ خریداری کے فوراں بعد جو ہے وہ صورتحال انتہائی سنگین دکھ رہی ہے کنل تیج تکو صاحب ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں ڈیفینز ایکسپرٹ کے طور پر بہت بہت شکریہ کنل تیج تکو صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے سچویشن اب آہستہ آہستہ کر کے بڑی کلیر دوبارہ ہو رہی ہے جہاں فورن آفیس چائنہ کا سٹیٹمنٹ آیا کہ جناب ڈس انگیجمنٹ اور سب چیزیں چل رہی ہیں ایس پر شڑیول اور پھر بھارت کے وزارت خارجہ ایکسٹرنل ایفید منسٹری نے اس کو ریجیکٹ کیا اور اب جو کل جو ایمبیزڈر ہیں چائنہ کے دلی کے اندر انہیں ویبنور کانفرنس میں اس بات کا دعویٰ پیش کیا کہ گلوان کے اندر جو کچھ ہوا وہ تو بھارت کی گلتی ہے گلوان کے ساتھ ساتھ دیپسانگ کے اندر کی صورتحال پہ بھی انہوں نے دعویٰ ڈریکٹلی انڈریکٹلی ٹھوکی دیا کہ یہ تو جناب ہمارے ہیں اور ہم اپنے علاقے کے اندر کھڑے ہیں پھر بھی ہم باتجیت کے لیے جناب آپ سے تیار ہے کیونکہ آپ کا پرسیپشن جو ہے وہ گلت ہے کرنان تیز ٹکو سب کس طریقے سے ان بیانات کو آپ دیکھ رہے ہیں اور آنے والے دن کیا کچھ اشارہ کر رہے ہیں دیکھیں بات تو یہ ہے ہم ہمیشہ ہر سال یہ ایسائی کرتے ہیں کیونکہ لائن آف ایکشل کنٹرول کو ڈیلینیٹ نہیں کیا گیا ہے جائنا اس بات کا ہمیشہ فائدہ ہوتا رہا ہے اور اس کا ایگریسیو ایٹچوڈ اتنا زبردس ہے کہ وہ پورا ایس سے لے کر ویسٹ تک جتنے بھی تین ازار چار سو اٹھاسی کلومیٹر لمبی ہماری لائن آف ایکشل رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ ہمیشہ گسپیٹ کرتا ہے اور اس بات اس نے گسپیٹ کری اور واپس جانے سے انکار کر رہا ہے یہ سچ ہے کہ لائن آف کنٹرول کو زمین پر ڈیلینے نہیں کیا گیا ہے لیکن تریڈیشنلی وہ علاقے جہاں پر ہمارے پیٹرولز جاتے تھے پہلے اور ان کو بھی پتا تھا اس علاقے میں ہمارے پیٹرولز جاتے تھے اور وہ اس علاقے میں نہیں آتے تھے یا واپس چلے جاتے تھے پیٹرولین کیونکہ دونوں سردوں کے بیچ میں تھوڑا سا نو مینز لینڈ ہوتا ہے تو اس بعد انہوں نے جیسے فنگر فور کے بعد انہوں نے ہمارے پیٹرولز کو آگے نہیں جانے دیا جیسے دیپسانگ پلینز میں انہوں نے وہ علاقے میں آتر بیٹھ گئے ہیں جو تریڈیشنلی وہاں ہوتے نہیں تھے وہ گلوان میں بھی ایسا ہی ہوا گلوان کا جگرہ ہی اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے پی پی فیسٹین کے اپنا سٹرچر بنانا شروع کیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ہمارا علاقہ ہے یہ تو بالکل ان کی مانسکتا اگریسیو مان سکتا دکھاتا ہے اور انڈیا کو اس بات کو ڈبلومیٹکلی تو باتشیر کرتے رہنا چاہیے جب تک وہ پیچھے نہیں ہتیں گے لیکن جو بھی باقی بکلپ ہے انڈیا کے پاس ان کو اس کا بھی استعمال کرنا پڑے گا کنلل پیشتی کو یہ بھی بتائیے گا خبر جو آرہی ہے سرحت کے اس پار سے وہ یہ بھی ہے کہ جناب جتنی بھی ائر بیسز آٹھ ائر بیسز بھارت کے ساتھ لگتی ہے وہ انتہائی ہائی الیٹ پر کر دی گئی ہے اور وہاں پر بڑے پیمانے پر کنسٹرکشن ورک چل رہے ہیں اسپتال آجی طور بنایا جا رہے ہیں ریل کمنیکیشن سے لنک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ کیا تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں اس کے بعد کچھ ہو سکتا ہے نہیں دیکھیں ایسا ہے اس کے بعد ہوگا یا اس کے بعد نہیں ہوگا یہ تو آئین تک پتا بھی نہیں چلے گا لیکن یہ بات تو ضرور ہے کہ جس ایگریشن کی وجہ سے چائنا نے ہمارے علاقے میں آ کر گسکیٹ کری اور پھر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں تو انڈیا کو تو ہر پرکار کی تیاری کرنی پڑے گی اور یہ تیاری جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے چائنیز ایگریشیو ایڈچوڈ کا نتیجہ ہے اور چونکہ وہ ہماری تیریٹی میں بیٹھے ہیں ان کو واپس نکلنا پڑے گا اور اگر ڈپلومیٹک لیول پر باتچیت کامیاب نہیں ہوتی ہے تو پھر ڈپلومیٹی کا ڈپلومیٹسی کا اگلا دور تو ملٹری کانفنٹریشن ہوتی ہے تو انڈیا کو تو پوری تیاری کرنی پڑے گی اور یہی وہ آپ دیکھ رہے ہیں زمین کے اندر چلیئے بہت بہت شکریہ کرنل تیشتی کو ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے چینی فوج لڈاکھ سے پوری طرح سے نہیں ہٹی ہے وزارت خارجہ کی طرف سے کل اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے چین فوج کو واپس بلائے ایک بار پھر اپیل جو ہے وہ بھارت کی طرف سے کی گئی ہے کیونکہ خطے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ڈی ایسکلیشن ہو یہاں پر فوجی جماع جواب وہ ختم ہو کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ تین نیکلئر پاورز ہیں اور تینوں کے بیچ اگر ایک نے بھی گلتی سے بھی کوئی ایسی گلتی کی وہ نتیجہ جو ہوگا وہ انتہائی خطرناک ہوگا اور وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے کیونکہ ساؤت چائنہ سی سے لے کر بارڈرز تک جب آپ دیکھیں گے تو صورتحال انتہائی تشویش اور خطرناک بنی ہوئی ہے چلیے اب کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے فٹ افٹ سے آپ کو ایک خبر دلی سے بھی بتاتے چلیں اور اس کے بعد ہم جمعہ کشمیر واپس آپ کو لیے چلیں گے کیونکہ دلی کے اندر جہاں پر ریڈ زونز کی ایک بڑی تعداد تھی سو سے زیادہ ریڈ زون فرس ٹیج میں جہاں پر کیسز تیس ہزار تک پہنچے تھے اس وقت انتظامے کی جانب سے یا دلی سرکار کی طرف سے فیصلہ لیا گیا تھا تو اس کے بعد سے ہی آج کئی ہفتے یا کئی ماہ گزر چکے ہیں جہاں پر اب بھی دلی کے اندر کنٹینمنٹ زونز یا ریڈ زون والے علاقے ہیں جہاں پر سخت پابندیاں آئیت کی گئی ہیں اور اس پیچ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے دلی سرکار کی طرف سے وزارت سہت سے مسلسل یہ گزارش کی جاری تھی کہ کم سے کم آنے والے دنوں میں اب چونکہ کیسز کم ہوئے ہیں دلی کے اندر راجدھانی کے اندر تو یہاں پر کنٹینمنٹ زونز ہیں سخت پابندیاں ہیں وہاں کنٹینمنٹ زونز کے باہر تو ضرور نرمی برتی جاری تھی لیکن ان علاقوں کے اندر بھی راحت پہنچائے جائے اور سلسلے میں وزارت سہت کی طرف سے اب ایک وقت ضرور لیا جارہا ہے کم وقت کے اندر ایک دو ہفتوں کے اندر وزارت کی طرف سے یہ کہا جارہا ہے کہ بہت جلد کنٹینمنٹ زونز کے اندر جن جن علاقوں کے اندر کیسز یا لازٹ کیس جن کنٹینمنٹ زونز کے اندر تھا اگر وہ ٹریس ہو چکا ہے ٹریک ہو چکا ہے اس علاقے کے اندر اب کوئی کوویٹ ڈائنٹین کا زیادہ خطرہ نہیں ہے تو وہاں پر آنے والے دو ہفتوں کے اندر دنی سرکار کی جو گزارشتی اس کے مطابق اب کنٹینمنٹ زونز کے اندر یا ریڈ زون والے علاقوں کے اندر نرمی برتی جا سکتی ہے کسی حد تک رہا اس حکوم نامے میں جو بات کہی گئی ہے وہ اٹھائیس دن کے بدلے اب چودہ دن کر دیا گیا ہے کنٹینمنٹ زونز اور چودہ دن کے دوران مانیٹرنگ ہوگی کہ کسی بھی جو وہاں کی مقامی لیبورٹریہ ہوں گی جہاں پر ٹیسٹنگ ہوگی اگر وہاں پر کوئی ٹیسٹ پوزٹیو نہیں آتا ہے تو اسے اس ظاہرے سے بھی پھر گرین اور اورنج میں جو ہے وہ لائے جا سکتا ہے تو اس طرح سے ایک بڑی راہت جو ہے وہ دلی کے لوگوں کو ملی اور دلی کو بھی ملی ہے کیونکہ لگاتار پابندی آج ہوتی وہ آئی تھی دلی کے اندر جی اب ذرا بڑھتے آگے اور سرینگر سے ہمارے نمائندے بھی تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے کچھ اہم ترین باتیں ہیں ہم سیدھے پہلے سرینگر سٹیڈیو چلیں گے جہاں سے ہمارے سے سعید رو فاروق کی جوائن کریں گے لیکن سعید کے جوائن کرنے سے پہلے آپ کو ذرا ایک سیاسی بات بڑی امپورٹنٹ ہے جی وہ سپریم کورٹ کے اندر پچھلے کئی دنوں سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک معاملہ جائے وہ جمہور کشمیر کو لے کر آ رہا ہے چاہے میاں عبدالقیون کی رہائی کی حوالے سے ہو تو سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ تھا فورجی کا ریسٹوریشن کا معاملہ ہو تو سپریم کورٹ کے سامنے ہے عمر عبداللہ کی رہائی والا معاملہ تھا تو سپریم کورٹ کے سامنے تھا محموبہ مفتی کا معاملہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے ہے لیکن ایک ہی پیشی ہوئی ہے اس کے بعد کوئی پیشی اس میں نہیں لگی ہے جس پر رلتجہ مفتی خفا بھی نظر آئی ہے کہ دیکھئے اس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے برحال میں اس پر نہیں جاؤں گا تو سپریم کورٹ کے اندر ایک اور عرضی بھی تھی جو دی تھی جناب ممتازن نساز سوز یعنی جو پروفیسر سیفدین سوز کانگریس کے سینئر لیڈر ہے ان کی اہلیہ کی طرف سے ایک درخواست دی گئی کورٹ کو اور حیبس کورپس پیٹیشن منایا گیا کہ ان کے شوہر کو جو ایک سینئر موس لیڈر ہے فورمر پارلمنٹ میمبر رہ چکے ہیں اور کانگریس کے سینئر لیڈر ہے انہیں جناب باہر جانے کی اجازت نہیں ہے پانچ اگست کے بعد اور لگاتار انہیں خانہ نظر بند رکھا گیا ہے جب یہ کیس ان کے سامنے آیا ہے تو اس کے فوراں بعد معاملہ جو ہے وہ بڑا آگے اور جب دوسری پیشی ہوئی تو عدالت کے سامنے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کے اندر جو حکومت کی طرف سے جو ایفیڈیوٹ فائل کیا گیا اس ایفیڈیوٹ کے اندر یہ لکھا گیا کہ پروفیسر سیفودین سولز کو نہ تو کبھی گرفتار کیا گیا نہ ان پر کوئی الزام ہے اور نہ ہی انہیں گھر میں نظر بند رکھا گیا ہے وہ اسی طریقے کے آزاد ہے جس طریقے سے مقامی لوگ وہاں پر آزاد ہے کہیں پر بھی جانے کے آنے کے لئے لیکن سیکیورٹی پروٹوکال ہے اس کو انہیں بریچ نہیں کرنا ہوگا جب یہ معاملہ تحریرن جمہور کشمیر انتظامیہ کی طرف سے سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے ممتاز النساء سولز کی جو پیٹیشن تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ جناب یہ صحیح نہیں ہے وہ تو فری آدمی ہے اسی دن ہم نے اپنی نشریات میں باہر کو مجھے پورا یاد ہے ہم نے پروفیسر سیفودین سوز صاحب کو فون لائن پہ لیا اور آس ان سے یہ پوچھ رہے تھے ہم کیا وہ واقعتاً آزاد ہے کیا وہ باہر آ پا رہے ہیں اور کیا کچھ معاملات ہیں تو اس وقت میں زیادہ برہم ہوئے اور انہیں کہا کہ دیکھیں صورتحال جو ہے وہ یہ نہیں ہے جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں بلکہ صورتحال یہ ہے کہ وہ آج کے دن میں بدوار کے دن بھی مسلسل بند تھے اور انہیں باہر آنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی اس کے بعد جو معاملہ چلا آگے وہ یہ چلا کہ کل وہ دوبارہ میڈیا کے ساتھ روبرو ہوئے اور روبرو ہونے کا طریقہ کیا تھا جی وہ دروازے کے اوپر سے آئے میڈیا سے بات کی ذرا اگر وہ ویجول صاحب پلے کر سکتے ہیں سیفودین سوز صاحب کے وہ ذرا دکھا دیجئے گا کہ کس طریقے سے کل وہ میڈیا کے سامنے آئے اور پولیس نے انہیں روکا جس سے یہ صاحب ظاہر ہو رہا تھا کہ پروفیسر سیفودین سوز کو لے کر جو افیڈیٹ فائل کیا گیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں تضاد ہے وہ ذرا ویجولز پلے کیجئے گا اب نئی بات جو اس میں آئی ہے وہ آئی ہے روہید کنسل صاحب جو جمہو کشمیر انتظامیہ کے ترجمان بھی ہے اور سینئر موسٹ افسر بھی ہے اور ان کی بات کو اور ان کے ٹویٹ کو سرکاری ورجن مانا جاتا ہے سرکار کی آواز مانا جاتا ہے اور سرکار کی طرف سے بات مانی جاتی ہے کل روہید کنسل صاحب نے دوبارہ ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ سوز صاحب نہ تو ایریسٹ ہے نہ تو ڈیٹین ہے یہ روہید کنسل صاحب کا جناب بات آئی ہے آگے وہ لکھتے ہیں اپنے اس ٹویٹ میں کہ جناب یہ تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات غلط بتائیں گے آپ کے سامنے یہاں سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے جو کچھ بتایا وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے جمہو کشمیر انتظام یہاں نے جو کچھ وہاں پر کہا ہے اس میں کوئی بھی غلط فہمی نہیں ہے روہید کنسل صاحب لگاتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب دوبارہ کل کہا گیا ہے تو ٹویٹ بھی آیا ہے کہانی آپ کے سامنے ہیں لیکن کیا کچھ ریال بات ہے ذرا پہلے سن لیتے ہیں کہ کیا کچھ روہید کنسل صاحب کہہ رہے ہیں اور پھر ذرا سری نگٹ چلتے ہیں دیکھیں سیف الدین صاحب فارمر ایم پی ہیں فارمر منسٹر ہیں سو ہی اس ناٹ انڈر اریسٹ ناٹ انڈر ڈیٹینشن ان فیکٹ پچھلے دو مہینے میں دو بار وہ دلی بھی گئے ہیں اکتوبر میں بھی گئے ہیں دسمبر میں بھی گئے ہیں تو وہ فری ہیں سیکیورٹی کے ساتھ کیونکہ وہ پروٹیکٹڈ پرسن ہے اس لیے لائنگ کا جھوٹ بولنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کو بس لائن پہ لے رہے ہیں بس ایسا ہی رہی ہے سری نگر سے برائی رات جائن کر چکے ہیں پروفیسر سیف الدین صاحب سینئر موسٹ لیڈر ہے کانگریس کے پردیش کانگریس کمیٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فارمر میمبر پارلیمنٹ بھی رہے ہیں تو پروفیسر سوز صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے پچھلے دن جب بدوار کو سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ پیش آیا تھا تو اس وقت بھی آپ نے ہمارے ساتھ پہلے رییکٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھئے مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے اور سب کو جو ہے وہ جھوٹ کہا جا رہا ہے کل روید کنسل صاحب کا بیان بھی آیا ہے ٹویٹ بھی آیا ہے تو اصل حقیقت آج ذرا بتا دیجئے گا کہ کیا ہے کل رات سے ابھی تک کیا کوئی فرق آیا ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر دیکھئے روید کنسل بیچارہ کیا کرے گا اس کو کہا گیا ہے جھوٹ بولنے کے لیے یہ سراسر جھوٹ ہے میں در میں گٹنشن میں ہوں پیفت آگست لائنٹین سے ہاو سجسٹ ہوں میں وہ تب بھی تھا آج بھی وہی بات ہے کل میں نے دو بار بھاگ جانے کی کوشش کی تو کشمیر پلیس بچاری وہ کیا کریں گے ان کو اوپر سے یہ تو سب زبانی زبانی ہے سب سے بڑی مشیبت کشمیر میں یہ ہے کہ چاہے سنٹرل گورنمنٹ ہو چاہے یہ گورنمنٹ ہو یہ زبانی زبانی بہت قانون کا قانون کے خلاف کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ روحیت کنسل کی کیا اوقات ہے یہاں کی جو گورنمنٹ ہے یا وہاں کی گورنمنٹ ہے انہوں نے جو ہندوستان کا آئین ہے اس کی بہرمدی کی ہے ان کو یہ شرم نہیں ہے کہ وہ کتاب نکالیں جس کا آئین ہند کہتے ہیں اور ہمارا بھی جمہو کشمیر کا آئین ہے دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے اور وہ شہری آزادی جو ہے وہ سنب کی گئی ہے ختم کی گئی ہے ابھی پتب جونٹ بولا جا رہا ہے اور سارا کشمی دیکھ رہا ہے ابھی تو انہیں دار بھی چاہیے باہر تاکہ کوئی میرا رشتہ دار بھی نہ آسکے اور میں نے کوئی ایسا خطرناک کام نہیں کیا ہے جس کے عوض یہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بہت آسان لگتا ہے شہری آزادی کو سنب کرنا تو اس کی قیمت یہ گورنمنٹ کیا ہے یہ تو کچھ ہے نہیں یہ تو معمولی ایرینڈمنٹ ہے لیکن جو گورنمنٹ ڈلی میں ہیں ان کو چکانا پڑے گا بائنلہ کوئی سطح پر آج ہی دنیا میں ابھی جو میں آپ کو بول رہا ہوں تو تو یہ سارے عالم ہیں پھیل رہی ہے جی تو اس لئے ایک بات ہے یہ بڑے نادان ہے یہ شاک سائٹڈ لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ سندوستان کے آئین کی بے حرومتی کرتے ہیں یہ جس میں شہری آزادیوں کی پوری حفاظت ہے اور بلا وجہ کر سب سے بڑی مرض ان کو یہ ہوگی یہ کوئی کاغذ پر آپ کو لکھ کے کچھ نہیں دے جنگے دل دے کہ یہاں تک کے زبانی حکوم چلاتے ہیں اور اور گائر آئین دے کام کرتے ہیں اور بطر سوال ہے ان کو شرب نہیں ہے ابھی یہ آئی ایس آف سے یہ یہ بتائیے گا اپنے سو صاحب آپ نیکس کورس آف ایکشن کیا رہے گا جائے دیکھیں نیروہ نے آئی ایس کارڈر جو بن گیا تھا تو اس کو بڑی قدر سے دیکھتا سو صاحب اب یہ بتائیے گا کہ اب نیکس کورس ایکشن کیا رہے گا آپ کا سو صاحب نیکس کورس ایکشن کیا رہے گا نہیں وہ میں دیکھوں گا میں دیکھوں زیادہ کم از کم یہ میں سوچتا ہوں آئینی جو بشیر ہیں ان کو دیکھتا ہوں کہ بھائی ایک بڑی خرابی ہے جمہوں کشمیر کی ایڈوینسٹریشن میں یہ ہر جی زبانی کرتے ہیں چلیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے پروفیسر سیفردین سوز بتا رہے تھے نہ تو تب اور نہ ہی کل رات سے ابھی تک کوئی تبدیلی ان کے گھر کے پاس ہوئی ہے اور لگاتار جو گارت ہے وہ لگی ہوئی ہے اور انہیں کسی سے بھی ملنے نہیں دیا جا رہا ہے چلیے بات تو پروفیسر سیفردین سوز کے حوالے سے اب جب بات جمہوں کشمیر انتظامیہ کی ہوئی ہے تو آپ کو کچھ اور خبریں بھی بتاتے ہیں جمہوں کشمیر انتظامیہ کے حوالے سے ہی لیفنر گورنر انتظامے کی جانب سے بھی اس وقت مختلف مقامات پر خاص طور سے جو پبلک آفیسز ہیں یا پبلک پلیسز ہیں وہاں پر عام لوگوں کو راحت پہنچائی جائے یا پھر اس کے ساتھ ساتھ پبلک جو دفاتر ہیں ان کے اندر بھی کل ایک بار پھر سرکار کو یا انتظامی امور چلانے والے افسران کو اور سبھی سرکاری جو ایجنسیاں ہوں ان کو ہدایت دی گئی کہ وہ تمام جو خاص طور سے ٹائلٹس کامپلیکس ہیں یا سپیشل ایبل پرسنز ہیں ان کے لیے ان حصو کے اندر یا پھر جو سرکاری دفاتر ہیں متلکہ حکام ہیں ان کے دفاتر کے اندر ٹائلٹس کامپلیکس بازابطہ طور پر بننے چاہیے اور ان لوگوں کے لیے جو سرکاری دفاتروں کے کام کاج کے لیے لوگ پہنچتے ہیں ان کے لیے اقدامات مقامی سطح پر انتظامے کو اٹھانے ہوں گے کل لکھنر گورنر گریشنڈر مرمو کی طرف سے سبھی افسران کو ہدایت دی گئی ہے اس حوالے سے انتظامات کرنے سے کہیں بھی سرکاری دفاتر جمہو اور وادی کشمیر کے اندر بھی تمام سرکاری دفاتر کے اندر لکھنر جنرل آہا ایل جی صاحب کا جو کل کا یہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ کئی ہفتوں سے بلکہ کئی مہینوں سے اس بات کا ایک کیمپین چل رہا تھا کہ جسمانی طور ناخذ افراد کے لیے جو دفتروں کے اندر آنا ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے انتظامات کیا جا اور کل باز افتار طور پر آہ ایل جی صاحب کی طرف سے یہ حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا اب ذرا بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے اور جب ہم کوویڈ نائنٹین کی بات کرتے ہیں تو کوویڈ نائنٹین کی بات جب جمہو کشمیر کی ہم کریں گے تو صورتحال جو ہے وہ انتہائی سنگین بنی ہوئی ہے اور لگاتار پیشنٹس کا آنا جو ہے وہ جاری ہے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ابھی ہمارے پاس اطلاعات موصول ہو رہی ہے سب سے زیادہ موتیں جو ہے وہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ہوئی ہے جمہو کشمیر کے اندر اس میں سب سے بڑا پارٹ جو ہے وہ کشمیر پرویونس کا ہے اتنی زیادہ موتیں جو ہیں ہوئی ہیں چار سو پچاس سے زیادہ نئے کیسز پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران آئے ہیں اور کل ریکوری جو ہے وہ تقریبا پاس سو بیس لوگ ریکور بھی ہوئے یہ اچھی بات ہے لیکن جو کل ملا کر ہم فگرز دیکھتے ہیں تو اس میں عام لوگوں کے ساتھ سکورٹی ایجنسیز کے لوگ بھی ہے جو کل پوزیٹیو پائے گئے ہیں اور جو اعداد شمار ابھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ کشمیر صبح کی اگر ہم دیکھیں تو سب سے فرست پر جو ہے وہ سرینگر شہر ہے اس کے بعد بارہ ملہ ہے اس کے بعد کلگام شپیان انتناک پلواما کوپوارا بڑگام بانڈی پورا اور گاندربل بلترتیب ہے اور جمہو صحبے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جمہو سب سے پہلے ہے اس کے بعد رجوری رامبن کٹوہ ادھمپور سامبا ڈوڑا پنچ کشتوار اور ریاسی علاقہ ہے جی تو کل ملا کر یہ صورتحال جب ہو اور عید کی آمد ہو تو صورتحال کیا کچھ گراؤنڈ پر ہے اس پر ہم ضرور رفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر نوید نظیر صاحب بھی جوائن کریں گے کیونکہ پلازما تھیرپی ایک واحد علاج مانا جا رہا ہے لیکن ساری بات جیت ہوگی ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی ایک چھوٹے سے تجارتی بک